دیکھیں فرنڈز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی پیارا سا یہ ڈیزائن بنا کے لے کے آئی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا بنایا ہوا یہ ڈیزائن بہت پسند آئے گا تو چلیے اپنا بنا اپنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم میجک لوگ بنا لیں گے دیکھیں فرنڈز اپنی اس اون کو اپنی انگلیوں کی گرد کروس کی صورت میں لپیٹ لیں گے یہاں سے ہم اسے آؤٹ کریں گے ٹویسٹ کریں گے اور یہاں سے ہم چین بنا لیں گے ون تو تھری تھری چینز بنانے کے بعد اب ہم نے یہ جو میجک لوگ ہے ہمارے پاس ان ڈبل اون میں ہم ٹرپل قریشہ لے لیں گے ون ٹو ٹری تھیکھیں فرنڈز ہی اسی طرح ٹرپل قریشہ لے تے ہوئے ہم نے یہاں پر ٹوینٹی فور ٹرپل قریشہ بنا لیں گے اوکے فرنڈز دیکھیں یہ میں ٹوینٹی ٹرپل قریشہ اور یہ جو ہم نے یہاں پر ٹری چینز لی تھی اسے بھی ہم ایزہ ٹرپل قریشہ کنسیڈر کریں گے تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس ٹوینٹی فور ٹرپل قریشہ بن کے آگے ہیں اب یہاں پر ہم اپنی میجک لوگ کو ٹائٹ کر لیں گے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ جو ہم نے یہاں پر ٹری چینز لی تھی اس کی بلکل فرسٹ والی چین میں ہم سلپ سٹچ لگا کے اس سے اٹیچ کر لیں گے اٹیچ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اپنی ثریڈ کو کٹ کر لیں گے جہاں پر ہم اپنی ثریڈ کو کٹ کریں گے ہم اپنی ثریڈ کو کٹ کر لیں گے ہم اپنی ثریڈ کو کٹ کر لیں گے اب جو ہے کسی بھی سٹچ میں سے ہم نے اپنی ان کا کلر چینج کر لینا ہے دیکھیں ہم اس سٹچ میں سے لے لیتے ہیں یہاں پر ہم ون ٹو ٹری ٹری چینز لیں گے یہاں پر ہم اپنی ثریڈ اٹیچ کی تھی اس نے اسے میں ہم ٹریپل قریشہ لے لیں گے ان ٹو لپس کو کٹ کریں گے ان ٹو لپس کو ہم رہنے دیں گے اب اسی سپیس میں ہم ٹریپل قریشہ لیں گے ٹو لپس کٹ کریں گے ٹو لپس کٹ کریں گے اب ہمارے پاس یہ تھری لپس آگئے ہیں ان 3 لپس کو اکٹھا کلوز کریں گے اب ہم یہاں پر 1,2,3 3 چینز لیں گے 3 چینز لینے کے بعد اب یہ جو سٹچ ہے ہمارے پاس ہم اسے سکپ کر لیں گے اور سیکنڈ سٹچ میں ہم ٹرپل کلوشیا لیں گے 2 لپس کلوز کریں گے 2 لپس کلوز کریں گے اور ان 2 لپس کو رہنے دیں گے اگین ہم نے اسی سٹچ میں ٹرپل کلوشیا لینا ہے ان 2 لپس کو کٹھا کلوز کریں گے ان 2 لپس کو کلوز کریں گے اب ان 3 لپس کو ہم نے رہنے دینا ہے اگین سیم سٹچ میں ہی ہم 2 لپس کلوز کریں گے 2 لپس کلوز کریں گے اب یہ ہمارے پاس 1,2,3,4 4 لپس آگے ہیں ان 4 لپس کو ہم کٹھا لیتے ہوئے اس کو کلوز کریں گے 1,2,3 ٹری چینز لے لیں گے ٹری چینز لینے کے بعد اس ٹچ کو سکپ کریں گے اس ٹچ میں ہم ٹرپل کریشہ لے لیں گے اور یہ اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے اوکے فرنڈز دیکھیں میں اسے کمپلیٹ کر چکی ہوں ون، ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس، سیون، ایٹ، نائن، ٹین، ایلیون، ٹول یہ ہمارے پاس ٹویل فیٹلز ریڈی ہو کے ہیں یہاں پر میں نے ٹری چینز لے لی ہیں ٹری چینز لینے کے بعد یہ جو ہم نے یہاں پر یہ پپ سٹچ سا بنایا تھا اسی میں ہم سنگل پریشہ لے کے اسے اٹیچ کریں گے اور اپنی اون کو یہاں پر ہم کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد اگین ہم نے یہاں پر اپنی اون کا کلر چینج کر لینا ہے دیکھئے فرنز یہاں سے ہم اپنی اون کا کلر چینج کریں گے ون، ٹو، ٹو چینج لے لیں گے ہم سوری، ٹری چینج لے لیں گے ٹری چینج لینے کے بعد اب یہ جو ہمارے پاس سپیس ہے اسی سپیس میں ہی ہم نے اس ٹری چینج کو ہم ایز ایک ڈبل کریشہ کنسیڈر کریں گے اب یہاں پر ہم یہ دیکھئے ون، سوری، ٹو ٹری، فور، فائی فائیو ڈبل کریشہ میں نے اس گیپ میں لے لیے ہیں اب یہاں پر ہم نے کوئی چینج نہیں لینی ہے اور اس گیپ میں بھی ہم فائیو ڈبل کریشہ لے لیں گے ٹری، ٹری، فور، فائیو ڈبل کریشہ یہ دیکھئے اسی طرح تمام جو ہمارے پاس سپیس ہیں ان تمام سپیس میں ہم فائیو ڈبل کریشہ لیتے ہوئے اپنے اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھئے فینڈز یہ کچھ اس طرح بن کے ریڈی ہوا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینج کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹسکیشن ملتا رہے یہ دیکھئے فرنڈز یہاں پر میں نے سلپ سٹچ لگا کے اپنی اون کو اب ہم نے یہاں پر کٹ کر لینا ہے اب اگین ہم نے یہاں پر اپنی اون کا کلر چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ہم میں یہاں پر گرین کلر کی اون لے لوں گی اب دیکھئے فرنڈز یہ جو ہمارے پاس سپیس بنے ہوئے ہیں ان وائٹ کی اوپر یہاں پر ہم اپنی اس گرین اون کو اٹیچ کریں گے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 یہاں پر میں نے 8 چینج کی ہیں 3 چینج جو ہیں وہ ہم ایزا ٹرپل قریشہ کاؤنٹ کریں گے اوکے فرنڈز دیکھئے سیم سٹیچ میں ہی یہ سیم سپیس میں ہی ہم نے ٹرپل قریشہ لے لینا ہے ٹرپل قریشہ کاؤنٹ کریں گے ٹرپل قریشہ کاؤنٹ کریں گے ٹرپل قریشہ کاؤنٹ کریں گے دیکھئے اب ہم نے اگین ٹرپل قریشہ لینا ہے اس پیس میں ٹرپل قریشہ کاؤنٹ کریں گے ٹرپل قریشہ کاؤنٹ کریں گے ٹرپل قریشہ کاؤنٹ کریں گے یہاں پر ہم نے 1, 2, 3, 4, 5 5 چینز لے لینی ہے and again same space میں ہی ہم triple قریشہ لے لیں گے یہ دیکھیں again ہم نے یہاں پر triple قریشہ لینا ہے اس space میں اور یہ same اسی طرح بناتے ہوئے ہم نے اپنے اس پورے راؤن کو complete کر لینا ہے friends دیکھئے اب جو ہے میں last stitch میں پہنچ گئی ہوں تو یہاں پر ہم نے 1, 2 اور 3rd 3rd stitch میں ہم نے slip stitch لگا کے اس سے attach کرنا ہے اور یہاں پر ہم اپنی اس اون کو بھی cut کرنے کے بعد یہاں پر again ہم نے اپنی اون کا color change کرنا ہے دیکھئے دیکھئے friends یہ جو میرے پاس اس کو بھی as a triple creation consider کریں گے یہ 1 ہو گیا ہمارے پاس کچھیں گے 2 3 4 4 5 6 7 7 8 ڈیوی مربے گا یہاں پر میں نے 8 triple creation پاس میں 8 8 8 ڈیوی مربے گا 9 ڈیوی مربے گا اپنے میں 9 ڈیوی مربے گا تو میں یہاں پر 8 ڈیوی مربے گا اور اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس راؤن کو بھی کمپلیٹ کریں گے دیکھیں فرینڈز میں اسے اتنا کمپلیٹ کر چکی ہوں اب ہم اپنے لاسٹ ٹچ پہ پہنچ چکے ہیں یہ جو ہم نے یہاں پر سنگل چینز لی تھی اس کی سب سے اوپر والی چین میں ہم ایسے اس کو سلپ سٹچ لگاتے ہوئے جوائن کریں گے اور یہاں پر ہم اگن اپنی اس وائٹ کلر کی اون کو کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے یہ کلر ہم نے یوز کیا تھا یلو کلر اس ہی کلر کو ہم اگن یوز کریں گے کہیں سے بھی آپ اٹیج کر سکتے ہیں آپ اسی سٹچ میں بھی اٹیج کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے میں آپ کو پتا دیتی ہوں یہ ایسے اٹیج کر لیں گے یہاں سے ہم اٹیج کرتے ہوئے آئیں گے اس کو اور ایسے اس کو اٹیج کر لیں گے اب ہم نے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے ون سنگل قریشہ لے لیا ہے سیم اسی سٹچ میں ہی ون سنگل قریشہ ہم اگن لے لیں گے اگن اس کے ساتھ والے میں ہم ٹو ٹائم سنگل قریشہ لے لیں گے اگن اس کے ساتھ والے اس حصے میں ہم ٹو ٹائم سنگل قریشہ لے لیں گے ون ٹو ٹائم سنگل قریشہ لے لیں گے سنگل قریشہ لے لیں گے سنگل قریشہ لے لیں گے اور یہاں پر ہم ایک پی کارٹ ریڈی کر لیں گے سلپ سٹچ لگاتے ہوئے پی کارٹ ریڈی کریں گے اور سیم سٹچ میں ہی ہم سنگل قریشہ لے لیں گے اب اگن ہم اس سٹچ میں ٹو ٹائم سنگل کریشیا ون ٹو نیکس سٹچ میں ون ٹو نیکس سٹچ میں ون ٹو دیکھیں فرینڈز یہ اس طرح ہم نے بنا لینا ہے اس طرح بنانے کے بعد یہ جو ہمارے پاس سٹچ ہے اس میں ہم نے سلپ سٹچ لگا کے اس سے اٹیچ کر لینا ہے اس کے بعد اگن ہم نے اس سٹچ میں ٹو ٹائم سنگل کریشیا لے لینا ہے ون ٹو نیکس سٹچ میں ٹو ٹائم سنگل کریشیا ون ٹو نیکس سٹچ میں ٹو ٹائم سنگل کریشیا ون ٹو یہ 3 ٹائم ہم نے لے لیا ہے 1, 2, 3 اب 4 سٹچ میں ہم سنگل قریشہ لیں گے اور یہاں پر ہم 1, 2, 3, 4 4 چینز لے کے ان 2 لپس کو اٹھاتے ہوئے سلپ سٹچ لگا کے پی کارٹ ریڈی کر لیں گے اس کے بعد اسی سٹچ میں ہی ہم سنگل قریشہ بنا لیں گے نیکس ٹچ میں 2 ٹائم سنگل قریشہ اور یہ اسی طرح بناتے ہوئے ہم نے اپنے اس پورے سرکل کو کمپلیٹ کر لینا ہے اوکے فرینڈز دیکھئے میں اسے کمپلیٹ کر چکی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا تو نیکس ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی فیلحال مجھے اجازت دیجئے گوڈ بلیس یو اور اللہ حافظ